اسلام علیکم کیا حال ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کا جو ٹوپک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے ٹوپک میں بتایا تھا کہ لوکیشن اینڈ ہم پاکستان کی لوکیشن کو ڈسکرائب کریں گے تو آج کا ہمارا ٹوپک ہے لوکیشن او پاکستان آج ہم پاکستان کی لوکیشن کو ایکسپلین کریں گے پاکستان کی لوکیشن کیا ہے پاکستان کی دونوں لوکیشن ریلیٹیو اور ساتھ میں اپسلیوٹ یا جیوگرافیکل لوکیشن پاکستان کی کیا ہے وہ آج ہم ڈسکرائب کریں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو لوکیشن کا بھی پتا چل جائے گا اور پاکستان کی لوکیشن کا بھی پتا چل جائے گا تو نمبر وان پہ آجاتا ہے لوکیشن میں نے کل لوکیشن کی دو ٹائپس پڑھائی تھی آپ کو تو نمبر وان پہ آجاتا ہے ریلیٹیو لوکیشن اور نمبر ٹو پہ آجاتا ہے اپسلیوٹ یا جیوگرافیکل ریلیٹیو کیا ہوتا ہے ریلیٹیو ہوتا ہے with respect to reference اس کے ساتھ reference یوز کیا جاتا ہے تو ہم reference کے طور پہ کیا پاکستان کی فار اگزمپل ہم پاکستان کی لوکیشن بتائیں تو اس کے ساتھ ہم کیا reference یوز کریں گے جیسے ہم پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان lies in south asia پاکستان جو ہے south asia کے اندر ہے تو یہ ایک reference ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں in south asia تو یہ جو ہم نے south asia use کیا ہے تو یہ ہم نے reference کے طور پہ use کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں relative location اور ساتھ میں ہم نے پاکستان کی locations بھی بتا دیا کہ پاکستان کی relative locations کیا ہے تو پاکستان کی relative location یہ ہے کہ پاکستان south asia کے اندر ہے تو ساتھ میں پتہ بھی چل گیا کہ south asia کو ہم نے کیوں use کیا ہے south asia کو ہم نے reference کے طور پہ use کیا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں reference اور پاکستان کی ایک اور لوکیشنز بھی ہے مطلب ریلیٹیو لوکیشنز کے حساب سے پاکستان کے نارت سائیڈ پہ کیا ہے فار اگزمپل یہ پاکستان کی نارت سائیڈ پہ کیا ہے پاکستان کی ایسٹ سائیڈ پہ کیا ہے تو پاکستان کی ایسٹ سائیڈ پہ انڈیا ہے تو پاکستان کی نارت سائیڈ پہ کیا ہے چائنا ہے نارت سائیڈ پہ افغانستان ہے ہے اور ویسٹرن سائیڈ پر کیا ایران ہے اور سادرن سائیڈ پہ ساؤد سائیڈ پر تو وہ اریبیان سی ہے فارگкольور یہاں پہ میں ایک پاکستان کا اپنے پاکستان کی لوکیشن پاکستان ایسٹرن بارنٹی کس کے ساتھ ترچ کرتی ہے ایسٹرن بارنٹی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ترچ کرتی ہے اور نارتھ ہیسٹرن کس کے ساتھ کرتی ہے نارتھ ہیسٹرن جو ہے وہ کس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ نارتھ ویسٹرن افغانستان نارتھ ویسٹرن سائیڈ افغانستان کے ساتھ ٹچ کرتی ہے اور ویسٹرن ویسٹرن جو ہے وہ کس کے ساتھ ٹچ کرتی ہے وہ ایران کے ساتھ کرتی ہے اور جو ہے وہ عربین سی عربین سی یہ والی جو چیزیں ہم نے یوز کی ہیں یہ والی یہ ساری ریفرنس یہ والا جو ہم نے یوز کیا یہ والی چیزیں افغان انڈیا چائنہ افغانستان ایران اور اریبین سی یہ ساری جو ہیں یہ سارے جو نیم ہم نے ریفرنس کے طور پر یوز کیا ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں ریلیٹیو لوکیشنز یہ پاکستان کی ریلیٹیو لوکیشنز ہیں سب سے پہلا جاتا ہے پاکستان سوٹھ ایشیہ کے اندر ہے دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے پاکستان کی اسٹرن باؤنڈری جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے نارتھ اسٹرن چائنہ کے ساتھ ہے نارتھ ویسٹرن افغانستان کے ساتھ ہے ویسٹرن ایران کے ساتھ ہے اور صدرن جو باؤنڈری ہے وہ اریبین سی کے ساتھ ہے تو یہ ہے پاکستان کی لوکیشنز پاکستان کی ریلیٹیو لوکیشنز آگے ہم پڑتے ہیں کہ absolute یا جیوگرافکل لوکیشنز کیا ہیں پاکست تو میں یہ ریز کرنے لگا ہوں تو دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے اب سلیوٹ تو یہاں پہ میں ایک گلوپ بنانے لگا ہوں یہ اس کے اوپر میں نے لانگیٹیوٹ کی لائن لگا دی یہ لیٹیٹیوٹ کی لائن لگا دی یہ زیرو ڈگری لیٹیٹیوٹ اس کو کیا کہتے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا ہوں اس کو ایکویٹر کہتے ہیں یہ زیرو ڈگری لانگیٹیوٹ اس کو کیا کہتے ہیں پرائیم میریڈین کہتے ہیں اس کو پرائیم میریڈین کہتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک لائن لگانے لگا ہوں تھارٹی کی یہاں پہ ایک لانگیٹیوٹ لگانے لگا ہوں یہ زیرو ڈگری کا لانگیٹیوٹ ہے یہ لگا لیں آپ فورٹی فائیو یا سکسٹی کا اور یہ سیونٹی فائیو کا اور یہ لائٹیٹیوٹ تھارٹی ڈگری اور یہ سکسٹی ڈگری یہ میں نے لائٹیٹیوٹ اور لانگیٹیوٹ لگا دیا اور پاکستان کی جو اپسلیوٹ لوکیشنز ہے پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشنز وہ کیا ہے تو پاکستان کی جو جیوگرافیکل لوکیشنز ہے ٹونٹی فور ٹو تھرٹی سیونٹ ڈگری نارت لیٹیٹیوٹ اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے پاکستان کی سکسٹی ون سے لے کر سیونٹی سیونٹ ڈگری ایسٹ لانگیٹیوٹ یہ پاکستان کی جیوگرافیکل لوکیشنز ہے پاکستان کی تو اب ہم یہاں پہ بتائیں گے کہ پاکستان کہاں پہ لائز کرتا ہے تو پاکستان کہاں پہ ہے جو پاکستان ہے وہ سب سے پہلے آپ دیکھیں لیٹیٹیوٹ کے حساب سے لیٹیٹیوٹ جو ہے وہ ٹونٹی فور ٹھرٹی سیونٹ ٹونٹی فور یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہو رہا ہے تقریباً ٹونٹی فور اور یہاں تک جا رہا ہے ٹھرٹی سیونٹ یہ تھا لیٹیٹیوٹ زونز آف لیٹیٹوڈ کے کتنے زونز کے اندر آتا ہے پاکستان تو آگے جاتا ہے لانگیٹوڈ سکسٹی ون سے لے کر سیمنٹی سیمن تک تو پاکستان جو ہے سکسٹی ون سے سیمنٹی سیمن گورز کتنا آئے گا گور کا حصہ آجاتا ہے تو سکسٹی ون یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور سیمنٹی سیمن تقریباً یہاں تک جا رہا ہے تو یہ جو حصہ ہے یہ والا یہ والی جو یہ والی یہ پاکستان فار اگزمپل پاکستان ہے تو یہ ہے پاکستان کی ریلیٹیو لوکیشن ٹونٹی فور تا تھرٹی سیمن ڈگری نارتھ لیٹیٹوڈ اور سکسٹی ون تا سیمنٹی ڈگری ایسٹ لانگیٹوڈ تو یہ ہے پاکستان کی افسلیوٹ یا جیوگرافیکل لوکیشن سب سے پہلے ہم نے پاکستان کی ریلیٹیو لوکیشن پڑی تھی ریلیٹیو لوکیشن کے اندر ہم نے پڑھا سب سے پہلے پڑھا تھا کہ پاکستان جو ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا کہ پاکستان کی جو ایسٹرن بانڈری ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹچ کرتی ہے نارتھ ایسٹرن جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ کرتی ہے نارتھ ویسٹرن جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اور ویسٹرن بانڈری ایران اور صدرن بانڈری جو ہے وہ اریبین سی کو ٹچ کرتی ہے تو دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا تھا اس کی اپسلیوٹ یا جیوگرافیکل لوکیشنز اس کی ٹوئنٹی فور تو تھارٹی سیون ڈگری نارت لائٹیٹوڈز کے اندر ہے نارت لائٹیٹوڈز یہ والے لائٹیٹوڈز آ جاتا ہے نار ندرن سائیڈ پہ ندرن ہیمیسفیرز کے اندر اور سکسٹی وانٹا سیونٹی سیون ایسٹ لانگیٹوڈ ہے مطلب ایسٹ سائیڈ پہ ایسٹرن ہیمیسفیرز کے اندر سکسٹی وانٹا سیونٹی سیون تو یہ پاکستان کی اپسلیوٹ یا جیوگرافیکل لوکیشنز ہے جو آج ہم نے یہ لوکیشنز کی میں نے ایکزیمپلز بھی آپ کو دے دی اس کے اندر وید رسپیکٹور کوارڈینیٹ سسٹمز ہوتے ہیں لائٹیٹوڈ لانگیٹوڈز وغیرہ سسٹمز ہوتے ہیں تو آج ہم نے لوکیشنز کی ایکزیمپل لوکیشنز کی ایکسپلینیشنز بھی کیا اور ساتھ میں پاکستانز کی جو لوکیشنز ہے اس کو بھی ہم نے ڈسکرائب کیا تو چلے نیکس جو لیکچر ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ بونڈریز آف پاکستانز کے اوپر ہوگا ان کے نیمز کیا ہیں اور وہ کب مارک کی گئی ہیں تو چلی اللہ حافظ اب ہمارے چینل جیوگرافیر سلیوشنز پرووائیڈر کو سبسکرائب کر دیں